اِنَّ اللَّهَ مَعَنًا مَعِی میرے ساتھ ہے موسیٰ والوں کے ساتھ موسیٰ نہیں نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ہم کو ہدایت کرے گا حضور صدیق غربر سے فرماتے ہیں لا تقف اِنَّ اللَّهَ مَعَنًا لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعَنًا صدیق میرے صدقے میں میری وجہ سے میرا ساتھی تیرے بھی ساتھ ہو گیا اب ان کے صدقے میں دوسروں کو معیت مل رہی ہے وہ کیوں جاتے رہے ہیں وہ سو رہے ہیں میراز کی شب میں سرکار کملی کو تانکے سو رہے ہیں چہرے پہ کملی ہے آنکھ لگی ہوئی ہے جبریل امین آگر آکے پوچھے مولا سو رہے ہیں اُٹھاؤں گا تو بیعت نہیں نہیں اُٹھاؤں گا تو آپ کا حکم ہے کیا کروں مولا کیا کروں مولا کیسے اُٹھاؤں مولا نے کہا کہ جبریل جبریل تم کو بنایا ہی ہوں مصطفیٰ کے تلموں کو گرڑنے کے لیے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تلموں کو بوسر دینے کے لیے پیدا کیا ہوئی ہے اب جبریل امین جھوکتے ہیں ہاتھ سے اُٹھائیں گے تو بے عدبی آواز دیں گے تو بے عدبی آمال اکارت جائیں گے کیا کروں مولا جھک جاؤ جبریل کتنا جھکوں جھکتے چلے جاؤ کیا روکو کے حد تک جھکوں مولا میں اور جھکو مولا اور جھکوں اور جھکو اور جھکو اور جھکو اب کیا کروں مولا زبان سے نہیں اشارے سے نہیں پلکوں سے اٹھاؤ جبریل امین جب پلکوں کو رگر رہے تھے تو حضور کی آنکھ پھولی حضور پوچھتے جبریل یہ کیا حرکت کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے جبریل تو جبریل علیہ السلام فرماتے مولا آقا عالم والا سب منتظر ہے پورے سب بنی سمری ہیں جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں رک مشتاق ہے آپ کو لانے کا حکم آیا ہے یہ تو ہوا یہ میراج کا واقعہ ہے اب یہاں ایک سوال جب جبریل تلو کو رگر رہے تھے تو حضور نے یہ نکال جبریل کیا شرط کرتا ہے خدم بوسی کیوں کرتا ہے بوسا تو لب سے دیتے ہیں جبریل تو پلکوں سے دے رہے ہیں جبریل امیر پلکوں سے دے رہے ہیں تو بوسا دینا معلم الملہ سید الملائقہ کی سنت ہے پھر حضور روکتے ہیں نا یہ ہے شان ظاہر یہ ظاہر میں روکتے ہیں ظاہر میں روکتے ہیں نبی کے تلو کو ہاتھ لگانے کے لائق بھی ہیں ہم نہیں نبی کے تلو کو چون نے کہا جبریل کو ملا اللہ علیہ السلام شرک ہوتا شرک ہوتا حضور فوراں بولتے دے رہے کیا شرک کرتا ہے رہے سجدہ کر ادھر جا نہیں بولے کیا ہو کیوں نہ کر رہا ہے کیا بات ہے نہیں سبج میں آئے بات تو حضور ظاہر میں حضور مدینہ میں ہیں ظاہری شام مکہ سے مدینہ کو جانے تک کئی دن لگتے ہیں یہ ہین آنکھوں سے یہ سفر نظر آتا ہے اونٹ پہ بٹھے ہوئے ہیں چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں غالے سور میں چھپ جاتے ہیں صدیق اکبر ساتھ ہیں سام دسنے آتا ہے یہ سب واقعہ ہین آنکھوں سے نظر آتا ہے کئی دن لگتے ہیں کئی دن لگتے ہیں یہ سفر ان آنکھوں سے نظر آتا ہے میراج کا سفر دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کئی دن لگتے ہیں مکہ جانے کے لئے اور صدد المنتحہ سے بھی آگے جا کے آنے کو کتنا وقت لگتا ہے ایک لمحہ لگتا ہے یہ جانے کو تو سب دیکھتے ہیں مکہ سے جو ہجرت ہوئی اسے سب مانتے ہیں کفار بھی مانتے ہیں یہ ماننا بیلو نہیں ہجرت نبی ہجرت نبی کیا بولتا ہے ہجرت نبی کو تو کافی بھی جانتے ہیں نبی کے اس سفر کو تو سب جانتے ہیں باقینی سفر جو ہوا اس جسم کے ساتھ ایک لمحے میں ساتوں آسمانوں سے آگے گزر جانا عرش پہ پہنچ جانا اللہ سے مل جانا امت کو بخشوا جینا پھر آ جانا ایک لمحے میں یہ کیا ہے شانے بات نہیں سمجھ میں آئی بات دونوں شانوں کو مانوگے تو مومن کہلاؤں کیا کہلاؤں گے مومن صدیق اکبر محمد ابن عبداللہ بھی مانتے تھے اور محمد نور اللہ کو بھی مانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے فرزن نے اس پر بھی یقین تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور نے اس پر بھی یقین کامل تھا ایمان تھا تو دونوں پہلیوں کو ماننا یہ نظر مولا تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم یمزون آئی گئے اے محبوب آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں نہیں آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کا جلبہ ان کو دکھاتا ہوں جن کی دل کی آنکھیں کھل جاتے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے تو بندگانے خدا خدا کی بھی شانے ہیں نبی کی بھی شانے ہیں اور اولیاء کی بھی شانے ہیں ونیوں کی بھی شانے ہیں دو شان ہیں ایک ظاہری شان ہے ایک باطنی شان ہے زاہری شان تو ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ولی خبر میں ہے اسے تو کافر بھی مانتا ہے کافر بھی مانتا ہے مجھرک بھی مانتا ہے ولی مر جاتا ہے اسے تو سب مانتا ہے ولی خود مرتا بھی ہے دوسروں کو زندہ بھی کرتا ہے ولی خبر میں بھی رہتا ہے خبر کے باہر والوں کی حاجت کوئی پورے کرتا ہے یہ شانے بات ہی نہیں ہے تو مندگانی قداء اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے بے انتہا فردو احسان ہے کہ اہل سنکل جماعت کی کوئی سر کی آنکھیں بھی ملی ہیں دل کی آنکھیں بھی ملی ہیں سننی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کن آنکھوں سے دلی کی آنکھوں سے سننی بچہ نہیں بچہ سمجھتا ماں سو گئی شاہر سمجھتا میری بی بی سو نہیں گئی سلا رہی ہے چیا کھالے چیا کھالے ماں بولتی ہے گوش کو چیا کہتی ہے کہتی نہ شاکر صاحبہ وہ سمجھتا میں بھی چیا کہتا ہوں وہ بھی چیا کہتی ہے نہیں رہے تجھے سمجھانے کے لئے وہ چیا چیا کہتی ہے استاد شاکر دونوں بیٹھے ہوئے ظاہر میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آمنا سامنے یہ سنگل قرآن درکھا ہوا ہے کریم اللہ کو سعجی شاہ پڑھا رہے ہیں علیق وہ پڑھتا علیق ہے بے بے تے تے سے سے اس کی انگلی بھی علیق پر اس کی انگلی بھی علیق پر یہ بھی علیق پہ رہا ہے وہ بھی علیق پہ رہا ہے مگر حقیقت پچھار ہے یہ علیق پڑھاتا ہے وہ علیق پڑھتا ہے یہ علیق کہتا ہے پڑھانے کے لیے وہ علیق کہتا ہے پڑھنے کے لیے اسی طرح بندگانے خدا نبی کھاتا ہے کھلانے کے لیے تو کھاتا ہے کھانے کے لیے نبی پیتے ہیں پلانے کے لیے تو پیتا ہے پینے کے لیے اولیاء مرتے ہیں تمہاری موت کو آسان کرنے کے لیے انبیاء مرتے ہیں تمہاری موت کو آسان کرنے کے لیے موسیقی